پاکستان تحریک انصاف نے امران خان کی شادی سے متعلق بازابتہ بیان چاری کر دیا امران خان نے بشرا مانکہ کو پروپوس کیا جبکہ بشرا مانکہ نے بچوں اور خاندان سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا وزیر خارجہ خواجہ آسٹ نے کہا کہ امریکی سکیورٹی امداد کی محتلی کے بعد امریکہ سے اتحاد کو ختم سمجھتا ہوں جبکہ پاکستان تنہا نہیں بلکہ ہمارے پاس دوسرے اتحادیوں کے آپشنز موجود ہیں نواز شریف نے کہا کہ لادلا مانتا ہے کہ میری بھی آفشور کمپنی تھی وہ نیازی لیمیٹڈ کی ملکیت بھی مانتا ہے امران خان کہتا ہے کمپنی میری ہے لیکن عدالت کہتی ہے یہ کمپنی نیازی کی نہیں ہے سرورہ پی ٹی ای امران خان نے کہا کہ پاکستانی قوم جھوٹی یا دھوکے باز نہیں بلکہ نواز شریف جیسے لوگ دھوکے باز ہیں جو قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایٹمی پروگرام کے معاملے پر شمالی کوریا کی حکومت سے براہ راست باکچیت کے لیے تیار ہیں اس کیلئے وہ کیم جان ان کو فون بھی کر سکتے ہیں سابق وزیر داخلہ چودین اسارلی خان نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا مخالفین ہو یا نواز شریف سب کے مو پر بات کرتا ہوں میں نے اپنی جماعت کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی لیکن کبھی کسی قبضہ گروپ کا ساتھ نہیں دیا بھارتی اخبار نے کھلپوشن یادیو کے روح کا جاسوس ہونے کا اعتراف کر لیا تاہم اسے سچ بولنا مہنہ پڑ گیا بھارتی حکومت نے شدید دباؤ ڈال کر خبر ہٹوا دی بھارتی ریاست بحار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادیو کو چارہ کرپشن کیس میں ساڑھے تین سال کیپ اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی اگر لالو پرساد یادیو دس لاکھ روپے جرمانہ ادار نہیں کر سکے تو انہیں وزید چھ ماہ تک جیل میں رہنا پڑے گا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفران احمد نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میں ناکس بیٹنگ اور فلڈنگ کو ناکامی کی وجہ قرار دے دیا گدشتہ روز ٹیم نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ڈک ورث لویس سسٹم کے تحت پہلے ایک روزا میٹ میں اکسر رنس سے شکست دی تھی اور بھارٹی فلپ انڈسٹری کی بنگالی حسینہ بپاشا باسو آج اپنی انتالیسری سالگیرہ منا رہی ہیں اپنے کیریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا پھر بولیوڈ انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی ایک کے بعد ایک کامیاب فلمیں دیں السلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ ہیڈ لائنس آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکا ڈاٹ ٹی وی